جی تجدید اہت دل کا جو سیمنار ہے یہاں پر جاری ہے جس کا اگلا سیشن ابھی کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ آج کی جو سپیکر ہیں وہ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید مصفر حسین بخاری صاحب جو کہ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف پولٹیکل سائنس آئیو پی کے سر سے جانیں گے اس تاریخی چودہ اگست دن میں سو سو سن تالیس کے دن کے حوالے سے کہ سر ہمارے ساتھ اپنے ویوز شیئر کریں چودہ اگست کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوت کے حوالے سے یہ دن بہت اہم ہے کیونکہ یوت نے وہ کروشل ٹائم نہیں دیکھا جب سیکریفائس کی گئی جب اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دے گئی بیشمار استیں لوٹیں بیشمار وسائل جو ہے وہ استعمال ہوئے بیشمار لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے بیشمار بچے جو ہے وہ اپنے ماں سے پچھڑ گئے تو اب اس کروشل ایج سے نکل کے جب ہم آج کی ایج میں انٹر ہوئے ہیں تو آج کی ایج کو میڈیا نے کیموفلیج کر لی ہے اور میڈیا میں جو ڈومینیٹنگ نیشنز ہیں وہ پروپوگینڈا کے ذریعے بچوں کوئی برین کے اندر جو ہے ایک چیز جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہی ہیں کہ آج جو نیشنل ایڈینٹی ہے اس نیشنل ایڈینٹی کی وہ ویلیو نہیں لیکن حقیقتن دیکھا جائے تو جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری ایڈینٹی ہمارے لیے کیوں ہے اور وہ ایڈینٹی کی اہمیت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس ایڈینٹی کی اہمیت کی بنیاد پر یہ کلیر ہوتا ہے کہ ہماری اصل پہچان ہماری دھرتی ہمارا پاکستان جو جنہ اور قائد آزم نے مل کر بنایا تھا اور ہمیں یہ ایک آزاد نعمت دی ہے اس نعمت کا ہمیں نوافل ادا کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں اور وہ تیار کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم صرف رائٹ مانگتے ہیں جب ہم رائٹس اینڈیوٹیز دونوں کی طرف آ جائیں گے تو ہماری نیشن بلڈنگ شروع ہو جائے گی میں آج کے نوجوان کو کہوں گا جو آپ کی ڈیوٹی ہے چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ جو ہے کوئی ٹیکنیکل ایڈوکیشن لے رہے ہیں ٹیکنیکل ٹریننگ لے رہے ہیں جہاں پر موجود ہیں اپنی کوئیٹیو کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کریں جب آپ اپنے اوبجیکٹیو اچیو کر لیں تو پھر اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ آؤٹپوٹ اپنے لیے اپنی قوم کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے دیں پاکستان کی نیشن بلڈنگ ہوگی پاکستان کی سٹیٹ بلڈنگ ہوگی اور پاکستان کا نام زندہ اقوام میں آئے گا اور ہم انڈرڈیویلپ سے ڈیویلپ نیشن کی طرف چلے جائیں گے تینکو